وہ دن کبھی نہ بھولنے والا تھا اس کا ہر سیکن مانو ایسا جو صدیوں تک یادوں کے ذہن میں قید ہو گیا وہ رات ایسی تھی مانو زندگی کی پہلی رات ہو جب میرے ملک کی آب ہوا بھی کہہ رہی تھی بھارت ماتا کی جائے انقلاب زندہ بات بدن میں کپڑے نہیں تھے پیروں میں چھپ پل نہیں تھی پیٹ اور پیٹ کا فاصلہ بھی مانو ختم سا ہو گیا مگر چہرے میں چمک تھی آواز میں تیج تھا ہمارے والد صاحب کبھی کبھی اپنے والد کے جانب سے کچھ قصے ہمیشہ ہم سے ساجہ کرتے رہے ہیں وہ قصے سن کر لگتا تھا کہ کیسا رہا ہوگا وہ پل جب سالوں کی گلامی کے بعد وہ پل آیا جب ہم اپنے ہی ملک میں آزاد کہلائے یادوں کا کاروا تین دشک پہلے لے کر جاتا ہوں تو مانو لگتا ہے بچپن میں اس سے بڑا مہا پر وہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا تیرنگو اور بھارت ماتا کے جائکاروں سے پورا شہر جگمگاتا تھا انیس سو سیتالیس کی چودہ پندرہ کی رات کچھ ایسا ہی نظارہ تھا مٹھائی نہ سہی تو شکر ہی سہی شربت نہ سہی مگر پانی ہی سہی یقین مانیے اس پل ہر کچھ امرت لگ رہا تھا اوپر دیکھ رہی یہ تصویر احتیاسک اور درلب ہے اس وقت کی ایک تصویر ہے وہ تصویر اس رات کی جب بھارت کے پہلے پردان منتری جوارلال نہرو کا احتیاسک بھاشن ہوا تھا پوری دنیا اس نظارے کو دیکھ رہی تھی دیکھ کر یہ بھی کہہ رہی تھی یہ ملک بہت زیادہ وقت تک آزاد نہیں رہ پائے گا اسی گفلت میں فرنگی بھی تھے مگر ان کو کیا پدا تھا کہ یہ کیول ایک ملک نہیں ایک سبیتہ ہے یہاں پر الگ الگ دھرم کے لوگ الگ الگ بھاشاؤ کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں یہاں پر ہر مہینے اتصو ہوتا ہے یہاں پر دھرتی امبر پیڑ پودھے سبھی کو پوجا جاتا ہے اس رات پندی جوارلال نہرو نے جو بھاشن دیا اس سے مانو دیش واسیوں میں ایک نئی اورجہ کا سنچار ہوا بھاشن کو ٹریست ویڈ ڈیسٹینی کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت کے پہلے بردان منتری پندی جوارلال نہرو کا پہلا بھاشن جو انہوں نے چودہ پندرہ اگس کی مدھی راتری میں وائسرائے لوج یعنی موجودہ راشترپرتی بھون سے دیا تھا انہوں نے اپنے بھاشن کی شروعات کچھ یو کی تھی یہ ایک ایسا شن ہے جو اتحاس میں یدہ قدہ آتا ہے جب ہم پرانے سے نئے میں قدم رکھتے ہیں جب ایک یوک کا انت ہوتا ہے اور جب ایک راشتر کی لمبے سمیہ سے دمت آتما نئی آواز پاتی ہے یقیناً اس وششت شن میں ہم بھارت اور اس کے لوگوں اور اس سے بھی بڑھ کر مانو تاکہ ہدھ کے لیے سیوہ ارپن کرنے کی شپ لیتے ہیں اتحاس کے شروعات سے ہی بھارت نے اپنی انند خوج آرم کی انگینت صدیہ اس کے ادھیم اپار سفلتاؤ اور اسفلتاؤ سے بھری ہے اپنے سو بھاگیہ اور دربھاگیہ کی دنوں میں اس نے اس خوش کی درشتی کو آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ان آدرشوں کو ہی بھلایا جن سے اسے شکتی پرابت ہوئی ہم آج دربھاگیہ کی ایک عوضی پوری کرتے ہیں آج بھارت نے اپنے آپ کو پھر پہچانا ہے آج ہم جس اپلبدی کا جشن بنا رہے ہیں وہ ہماری راہ دیکھ رہی مہان ویجیو اور اپلبدیوں کی دشاہ میں محض ایک قدم ہے اس اوسر کو گرہن کرنے اور بھوشیہ کی چنو تیسوی کار کرنے کے لیے کیا ہمارے اندر پریاب ساحس اور انیواری یگیتہ ہے سوطنترہ اور شکتی ذمہ داری بھی لاتے ہیں ودایتو اور سمپربو بھارت کے لوگوں کا پرتینی دیتو کرنے والی اس صباح میں نہیں تھے سوطنترہ کی جنم سے پہلے ہم نے پرسو کی ساری پیڑائیں سہن کی ہے اور ہمارے دل ان کی دکھت سمرتیوں سے بھاری ہیں کچھ پیڑائیں ابھی بھی موجود ہیں باوجود اس کے سیاہ عتید اب بیت چکا ہے اور سنارہ بھوشیہ ہمارا اہوان کر رہا ہے اب ہمارا بھوشیہ آرام کرنے اور دم لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پرتگیاؤں کو پورا کرنے کے نرنتن پرتن سے ہے جن کی ہم نے وارم وار شپت لی ہے اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کاموں کو پورا کر سکے بھارت کی سیوہ کا ارد کروڑوں پیڑیت چانوں کی سیوہ ہے اس کا آشے گریب اگیانتہ بیماریوں اور اوسوروں کی آسمانتہ کے خاتمے سے ہے ہماری پیڑی کے سب سے مہانتم ویکتی کی آقانشاہ ہر ویکتی کے آنکھ کے ہر آنسو کو پوچھنے کی رہی ہے ایسا کرنا ہماری شمتہ سے باہر ہو سکتا ہے لیکن جب تک آنسو اور پیڑا ہے تب تک ہمارا کام پورا نہیں ہوگا اس لئے ہمیں سپنوں کو دھراتل پر اتارنے کے لیے کٹھور سے کٹھور تم پری شرم کرنا ہے یہ سپنے بھلے ہی بھارت کے ہیں لیکن یہ سپن پوری دنیا کے بھی ہے کیونکہ آج سبھی راشتریہ اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح گنتے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ایک دم الگ ہو کر رہنے کی کلپنا نہیں کر سکتا جے ہن پنڈت نہروں نے جب یہ بھاشن پڑا تو ایک خاموشی چھا گئی لوگوں میں ایک پورجہ کا سنچالن ہوا خوشی اتنی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے نہروں کے اس بھاشن نے ذمہ داری کا حساس بھی دلائیا بھارت کے سامنے بڑی چنوتی تھی بٹوارے کے بعد دیش کے حالات نازک تھے دنگوں کی آگ میں دیش جل رہا تھا وہ کمری بھی تھی مانو وہ وقت ایسا تھا کہ آپ کے سامنے پہاڑ پار کرنا ہو اگر آپ کے پاس نہ تو رسی ہے نہ جوتے ہیں نہ ہی کوئی اور سادھن لیکن آپ کو پہاڑ پار کرنا ہی ہے بھارت کے سامنے ایک طرف تو خوشی تھی آزادی کی تو دوسری طرف چنوتی تھی دیش کے حالات صدارنے کی بھارت آج آزادی کی پچھتر بھی ورشگانٹ منانے جا رہا ہے پورا دیش تیرنگے سے پاٹ دیا گیا ہے جہاں بھی دیکھو صرف کیسریہ سفید اور ہرارنگ دکھائی دے رہا ہے مگر یہاں تک کا سفر آسان نہیں رہا اس کے لئے ہمارے شورویروں کا بلیدان ہے اس کے لئے ہماری سرحدوں میں کھڑے وہ یودھا ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں چے ہن